یہی میں باتھے ہوئے تھے تو سوشل میڈیا پہ کچھ ٹویٹس کچھ فیس بک پہ پوسٹ پڑھنے کو ملی کہ پاکستان کے سابق ایک صدر جنرل پرویز میں شرف غاف ہوت ہو گئے ہیں میں بڑا حیران ہوا مجھے بھی لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتائیں تو میں نے تھوڑا سا چرچ کیا گروپس وغیرہ دیکھیں نیوز کے کچھ نیوز چینلز وغیرہ دیکھیں تو پتا چلا کہ وہ حیات ہیں اور کچھ تیر کے بعد ان کے گروہ ان کے طرف سے ٹویٹ آگئی کہ وہ بلکل جو ہے نا وہ پیمار ہوئے تھے اور ان کو ہسپیٹل لے کے گئے تھے لیکن وہ حیات ہیں تو یہ بڑا عجیب سا سین بنتا ہے کہ ایک طرف سے کوئی شرلی چھوڑی جاتی ہے اور پوری قوم اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور تڑھا تڑھا وہ پوسٹ شیئر ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس پر ایون کے بعد تو ٹرنز بھی بن جاتا ہے ان کے مطلق ہے تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کئی دفعہ یہ خبر ہے جو ہے نا وہ پھیلی اسی طرح ایک اور بڑا ہوت بڑا ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد سے جنت اور جہنم کی جو بحث شروع ہو جاتی ہے اور جو اس وقت پانی پت کی لڑائی سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہے وہ بڑا عجیب سا سین ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کی جگہ ہے یہ آپ کے کریٹیوٹی دکھانے کی جگہ ہے یہ جو ہے نا نو ڈوٹ کہ یہ پراپوگنڈا ویپن ہے لیکن یہ پراپوگنڈا ویپن آپ نے اپنوں پر استعمال کرنا ہے آپ نے پر پاکستان کے لئے استعمال کرنا ہے تو اس سے کیمپین کا کام لیں سوشل میڈیا کو پراپوگنڈا ویپن کے طور پر استعمال کریں ٹول کے طور پر استعمال کریں لیکن کم از کم ہمیں کچھ جو ایتھیکس ہیں ان کا حیار رکھنا چاہیے فار ایزمپل کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو ہی پتا ہوں گی تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی جائے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بلکل جو ہے نا وہ اصل اشناحت کے ساتھ آنا چاہیے فار ایزمپل ہوتا کہ بہت ساری ٹویٹر پہ آئی ڈیز اور فیس بک پہ بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر پہ بھی اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی وہ ایسی جناب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایسی اچھا اب ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون ہے آپ کو کسی کا رپلائی آجاتا ہے کسی کا میسیج آجاتا ہے کسی کوئی آپ کو کوٹ کر دیتا ہے کوئی آپ کی پوزٹ پہ رپلائی کرتا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بندے نے کس طرح سے اب اس کی ٹائم لیون چیک کرتے ہیں تو نہ اس پر اصل تصویر لگی ہوتی ہے نہ اس پر اصل جو ہے نا وہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے اتنی احلقی جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں سوشل میڈیا اگر استعمال کرنا ہے تو میں کم از کم اصل نام اور اصل تصویر کے ساتھ ہوں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو ریکویسٹ بھیجی اور اس کے بعد اپنی جو پروفائل ہے اس کو لاغ کر دیا آپ اتنی زیادہ اگر آپ کو پرائیویسی کا ایشو ہے اور ہونا میں چاہیے ہر بندے کے اپنے کنسرم دوتے ہیں کسی کو پرائیویسی کا ایشو ہے تو وہ بجا ہے لیکن پھر آپ لوگوں کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں اب میرے سمیتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو ریکویسٹ آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے آیا وہ خود سے کچھ لکھتا ہے یا کہ تحلیقی کام کرتا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ اکسپ کر دیا جائے اور اس کو اپنی پرینڈ لسٹ میں رکھا جائے تاکہ اس سے کچھ سیکھا جا سکے اور اگر وہ جس دوسروں کی پوسٹ کو شیئر کرتا ہے اور دوسروں کی جو ہے نا اس کی کوئی خاص ایکٹیویٹی اپنے طور پر نہیں ہوتی تو پھر اس کو نہیں ایٹ اب ایک بندے کی ریکویسٹ میں جاتی ہے میں اس کو پول کے دیکھنا چاہتا ہوں اب اس کی پروفائل لاک ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بندے کو اگر ایٹ کرنا ہے اپنے ساتھ ہے تو وہ کون ہے کہاں سے کہاں رہتا ہے تو یہ چیزیں بھی ہونی چاہیئے بعض لوگ اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ تو جتنی باتیں کریں گے لمبی ہوتی چلی جائیں گی ایک بندہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں مسئل کرتے ہیں اچھا جی آپ فلاں ہیں جی فلاں نام نہیں کا ہوا اچھا آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اچھا یار تھوڑا سا بندہ جا کے اس بندے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس بندے سے جا کے تھوڑا سا پوچھ لیں اس کی پروفائل پہ وزٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ وہ کون ہے کیا کرتا ہے کہاں پہ رہتا ہے سارا کچھ بائیو کے اندر لکھا ہوتا ہے تو بائیو پہ آپ اپنی شنافت کو اس طرح سے رکھیں کہ ایک نظر دیکھنے والے کو پتہ چل دے کہ آپ کون ہے کیا کرتے ہیں تو پھر اگر سوچل میڈیا کے دیگر ایتھکس کے اوپر آئیں تو محترم بھائیو دوستو سب سے پہلے ہمیں جو چیز جس کا حیال رکھنا چاہئے وہ ہے کوئی بھی خبر یہ بہت بڑا اسلامی پرنسپل بھی ہے اسلامی ایک اصول ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر آتی ہے تو تمہیں چاہئے تحقیق کرو یہ قرآن کا حقہ میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی حبر پہنچے فاسق تمہارے پاس کوئی حبر لے کے آئے تو تم تحقیق کرو اللہ اگر ساتھ اسلام کی اس پر بھی حدیث ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کو جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے تو وہ سنی سے نئی بات کو شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے تحقیق نہیں کرتا تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے بندہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بریکنگ کے چکر میں کہ سب سے پہلے میری پوسٹس پہ ہونے چاہئے لوگوں کو میری پوسٹس پہ پتا چلنا چاہئے ٹھیک ہے کچھ یونیک ہونا چاہئے تو اس طرح کی چیزوں پہ ہم غلط حبریں شیئر کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی جو صحیح نہیں ہوتی اور اس کی بنیاد پہ اب فار اگزمپل ایک بندہ آپ اس کے مرنے کی حبر دے دیتے ہیں وہ رسا کو ان کے دل پہ کیا بیتے گی اور وہ ہاسپیٹل میں پڑے ہوئے ہیں وینڈیلیشن پہ ہیں ٹھیک ہے وینڈیلیٹر پہ ہیں تو اس کے وہ رسا پہ کیا بیتری ہوگی جو بچارے کمرے کے باہر کھڑے ہیں جب وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جناب ہمارے والد کی ہمارے پناہ رشتہ دار کی موت کی حبریں چل رہی ہیں ایک عجیب سا منظر بندہ ہے اسی طرح جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عقیتہ اس کا عمل اس کا مسلک اس کا جو بھی اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کیا ہے اب اس بندے کے بارے میں جنت اور جہنم بھئی ہمیں اپنی جنت اور جہنم کی فکر کرنی چاہیے جانے والا چلا گیا اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے وہ کوئی بھی ہے میں بلکل اوپنوں کے بات کر رہا ہوں مطلب کسی خاص کے پیرائے میں نہیں کر رہا تو جو جانے والا ہے وہ چلا جاتا ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ گھڑے ہیں ہمارا اپنا کیا عمل ہے ہم جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے کر جائے ان کا ایمان ہے تو ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے کسی کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہمیں جو ہے نہ وہ نہیں کرنی چاہیے پھر اس طرح ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید یہ مطلب جو بھی میرے دل میں ازادتی ہے ازادتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن کچھ اس کی لیمٹس ہوتی ہیں مطلب ہم جب اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ میرے اوپر میرے والدین کے اوپر میرے مذہب کے اوپر ٹھیک ہے میرے وطن کے اوپر اور سب سے بڑھ کے ہماری جو لیمٹ ہے وہ ہے قرآن ہے اللہ اور اس کے رسول ہیں ان کے بات کریں تو ہمیں بھی ایسے ہی ایک بہت بڑی سپیس ہے تو ہمیں بھی کسی کے اوپر تانو تشنیق اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے سیاسی مسئلے، سوشل ایشوز، پارٹیوں کے جگڑے، سیاست کے بڑے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ غالم گلوچ کا جو کلچر ہے جو غالیوں والا جو بہیوئر ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جو قرآن کا حکم ہے وہہweit ہے جب آپ کسی سے مبادثہ کر رہے ہیں تو بڑے احسن انداز میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ماں آب کو درمیان میں واپر آگے آ رہے ہیں آپ گالیوں دے رہے ہیں تو اس سے کم اضر کم مچنی بہتنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے نطے بھی ہمارا ہے کہ ہمیں گالی سے بچنا چاہیے کہ گالی مسلمان کی شان نہیں ہے اسی طرح ایک بہت بڑا اشیو ہوتا ہے وہ عدم پرتاشت کا مطلب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم بھی بعض اوقات کسی بندے کیونکہ بات اچھی نہیں لگتی کوئی بری لگتی ہے میرے اوپر ہے میرے سرلٹل کیسی چیز پہ تو اس پہ قصہ ہوکے اتحولہ ہوکے فوری اس پہ ریسپانس دینا اور اس پہ گاریاں نکالنے لگ جانا اس پہ زمین اسمان ایک کر دینا تو یہ چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں کم از کم ہم اگلے بندے کی رائے اس کو پڑھیں سیکھیں اور اگر اس کا مناسب الفاظ میں نام لیے بغیر کوئی جواب ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مشہوری صرف اس وجہ سے ملی وہ غلط ہیں صرف اس وجہ سے مشہوری ملی کہ ہمارے دائیں بازوی کو جو لوگ ہیں انہوں نے اتنا زیادہ ان کا نام لے لے کے رد کیا وہ زیادہ مشہوروں تو چلے گئے اور آج روتے ہیں یار پلاں بندہ پلاں بندہ پلاں تو وہ اتنے زیادہ ان کے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی تو ان لوگوں نے ان کو مشہور کیا ہے آپ لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ یہ اس لیول پر لے جا کے کھڑا کیا تو یہ چند چیزیں ہیں اور اس پر سوشل میڈیا ایتکس کے حالے سے بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ مکاملہ تو پھر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا گزارہ شیئر کروں گا کہ کم از کم ہم جو خبر شیئر کیا کرے نا وہ بڑے احتیاط کے ساتھ حاصل کر کسی کی موت کے حبر اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ کلمات کہنے کی تو یہ سننے اور پڑھنے والوں پہ اگر اس کے گھر والے ہیں بیوی بچے ہیں تو اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے بہت برا فیل کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہئے اپنا حیاء رکھے گا بہت شکریہ اللہ